اسلام علیکم ویڈیوز اسی جواد ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بائیو کے پریکٹیکل نوٹ بک کے بارے میں بتائیں گے جو کہ فیڈرل بورڈ کے نئے سیلیبس کے مطابق ہے جس میں ہمیں صرف کلاس ٹینس کے پریکٹیکل کرنے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کون سی والی بک ہے یہ ہمارے پاس فیڈرل بورڈ کی ہے سٹار والوں کی بک آئی تنگ سو یہ سٹار آپ کو نظر آ رہا ہے سٹار والوں کی مارے پاس بک ہے اور بائیولوجی ویڈ شورٹ کوسٹین آنسر مشتاق احمد شیخ نے لکھی ہے اوہو یہ بلی کہاں سے آگئی ہے بیچے تو چلیں اس کو دیکھتے ہیں تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں صرف کلاس ٹینس کی ہے اور اس میں سے آج ہم نے دیکھنا ہے کون کو ان سے پریکٹیکل کرنے اور کون سے نہیں کرنے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کو اپن کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو فرس پیج نظر آئے گا اس کے بعد یہ آپ کو پریکٹیکل لمحظر آئے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہ لائی پروس کہس کا سیکشن رام ہوتا ہے اسoo آپ پر اور اس کے بعد اس کی ڈائیگرام ہوتی ہے یہ چھوٹا ساپ کیا وہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باکس ہوا inten说 ہوتا ہے جس میں ناءڈلائ pans جاتے ہیں کامیUS ہوتا ہے اس کے بعد یا جس کی ڈائیگرام ہوتی ہے یہ یہ بھانی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی اس کی ڈائیگرام وغیرہ ہوتی ہیں اور جب یائی گھر آعمائیں عنی لیکھ کرتے ہیں یہ آپ نے نہیں لکھنا آپ نے صرف ابWEARS لکھنی ہے اس کے بعد یا result lکھنی ہے اس کے بعد یا پروسیجور کرتے ہیں السبarse میں یہ جب اس کا نام لکھنے اور number لکھنے اور اب ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس یہاں پہ بین ہے آپ کے لئے کونٹینٹس آگئے ہیں یہ کونٹینٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس کون کون سے ایکسپریمنٹ ہے آپ کے پاس چپٹر نمبر ٹن کا یہ گیشیس ایکس چینج کے ایکسپریمنٹ نمبر ٹوئنٹی فور ہے اس کے پاس ٹوئنٹی فائیف ہے ٹوئنٹی سکس ہے اور اس کے پاس ہومیو سٹیٹس میں ٹوئنٹی سیون آ جاتا ہے کوڈینیشن اور کنترول میں آپ کے پاس ایکسپریمیٹ نمبر ٹوئنٹی ایٹ آ جاتا ہے اور ٹھاٹین میں آپ کے پاس سپورٹ اینڈ میومنٹ کا ایکسپرمنٹ نمبر ٹوئنڈین آئی اینا آتا ہے اور اس کے پاس ری پروڈکشن میں آپ کے پاس ٹھرٹی ڈی ون تھرڈی ٹو تھو تھرڈی تری اینا آ جاتا ہے جس پہ آپ یہی آگر دیکھ سکتے ہیں یہ sparkle یہاں ہے اس کے بعد ہمارے پاس آخری spice کا ایک خ fraction nya پر پائیف کونٹ اینا آجاتا ہے جو کہ ایکسپریمنٹ ن کیا تھا کہ آپ نے کون کون سے ایکسپریمنٹ کرنے اور ان کی ڈائیگرامز بنانی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے آپ کے لئے بنایا ہے یہاں پہ آپ نے کردینی والا ایکسپریمنٹ ہے اس کے بعد آپ کے برین والا آپ کا ایکسپریمنٹ آجاتا ہے اس کے بعد آپ کا ایک ائر والا ایکسپریمنٹ آجاتا ہے اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا یہ مونو کاٹ سیڈ والا آجاتا ہے اور اس کے بعد ڈائی کاٹ سیڈ والا آجاتا ہے اس کے بعد برڈنگ والا آجاتا ہے ان سارے یہ جو کون کون سے ہیں دوبارہ میں آپ کو بتا تھا کیڈینی والا برین والا آئی والا ایر والا اور اس کے بعد یہ مونو کارٹ سیڈ والا اور یہ ڈائی کارٹ سیڈ والا اور اس کے بعد یہ برڈنگ والا ان کی آپ نے کیا کرنی ہے ان کی صرف کی صرف ڈائیگرام بنانی ہے یہ آپ کو میں نے آگے ڈائیگرام لکھ کے بنایا ہے ان کی صرف ڈائیگرام آپ نے بنانی ہے تو اس کے بعد یہ سگریٹ والا ایک آجاتا ہے اور ایک بونز والا آجاتا ہے اور اسی طرح کے باقی جو ہیں ان کے پروسیجر لکھنے ہیں یہاں میں ہم نیچے چلتے ہیں میں نے آپ کے لئے پروپر لسٹ بنا دی ہے تو یہ لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے آپ نے کرنے ہیں آپ نے یہ سب سے پہلے جو بائیلو جی ٹن میں آجاتے ہیں کہ یہاں پہ ایکسپیرمنٹ نمبر 24 25, 26, 29, 30 اور 34 کا آپ نے پروسیجر بھی لکھنا ہے اور ڈائیگرام بھی بنانی ہے اور اس کے بعد نیچے اگر آئیں تو ایکسپیرمنٹ نمبر 27, 28, 31, 32 اور 33 یہ آپ نے صرف کی صرف ڈائیگرام بنانی ہے تو یہ میں آپ کو یہاں سے بھی دکھا دیتا ہوں یہ جو ہمارے پاس ایکسپیرمنٹ نمبر پہ سٹار لگیں ہیں ان کی صرف آپ نے ڈائیگرام بنانی ہے باقی والے آپ نے سارے کے سارے لکھنے ہیں 24, 25, 26 کا آپ نے پروسیجر ڈائیگرام وغیرہ سب کچھ لکھنے ہیں اور 27 نمبر کا آپ نے کیا کام کرنے ہیں صرف ڈائیگرام بنانی ہے ایک پیج پہ آپ نے یہ لکھنے ہیں examination of structure of kidney اور دوسرے پیج پہ ڈائیگرام بنانی ہے اس کے بعد 28 کی بھی ڈائیگرام بنانی ہے اور اس کے بعد 31, 32 اور 33 کی بھی ڈائیگرام صرف بنانی ہے اور rest of all جن پہ سٹار نہیں لگا ہوا یہ آپ کو دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں آپ کو میں نے اس پیج پہ بھی یہی والے لکھے ہوئے ہیں اور یہاں سے بھی دیکھ لیں جن پہ سٹار نہیں لگا ہوا وہ آپ نے ان کی ڈائیگرام بھی بنانی ہے اور آپ نے ان کا پروسیجر سب سے پہلے اپریٹس پروسیجر وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کیا کیا آپ نے لکھنے ہیں یہاں پہ ہمارا یہ ایکسپریمنٹ سب سے پہلے والا آگے ہے 24 گیشیس ایکسچینج کا تو یہاں پہ سب سے پہلے یہ اس کے اوپر 24 ہے یہ ایکسپریمنٹ نمبر ہے اس کا یہ 24 ایکسپریمنٹ نمبر آپ نے لکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ لکھنا ہوتا ہے ایکٹیویٹی ٹو کمپیر بریتھنگ ریٹ اور ریسٹ آفٹر ایکسسائز یہ آپ لکھیں گے اور اس کے بعد آپ کو اپریٹس میں کیا لکھنا ہے یہ چھوٹا سا اس میں میٹیریل لکھنا ہے آپ میٹیریل لکھنے ہیں یہ اپریٹس لکھنے ہے کی بات ہے تو یہ اپریٹس میں کیا آ جاتا ہے صرف سٹاپ واجس کی آ جاتی ہے اس کے بعد آپ نے اس کا پروسیجر سارا لکھنا ہے پروسیجر میں کتنے فور پوائنٹس آپ ان کو اپنی ورڈنگ میں کر کے شوٹ لکھ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ ایز ایٹز یہاں سے چھاپا لگائیں تو یہ یہاں پہ یہ precautions آپ نے نہیں لکھنی اس کے بعد آپ نے یہ والی diagram بنانی ہے یہ diagram آپ لوگوں نے لازمی بنانی ہے یہ تینوں diagram بنانی ہے اس کے بعد آگئے آئیں تو یہ آپ نے نہیں لکھنا یہ جو آپ نے learn about it والا بڑا سا section یہاں میں بنا ہوا ہے یہ آپ نے نہیں لکھنا اور اس کے بعد نیچے آئیں تو یہ observation ہے observation یہ آپ نے لکھنی ہے اور اس table کو fill کرنا ہے جو بھی آپ کے teachers نے observation لی ہے آپ نے وہ لکھنی ہے یہ آپ اپنے کسی دوست سے بھی دیکھ کے لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہ نیچے conclusion یا results بھی لکھنے ہیں بس یہاں تک آپ نے observation لکھنی ہے اور results لکھنے ہیں یہ والا آپ نے اوپر نہیں لکھنا چلیں experiment number 25 پہ چلتے ہیں یہ question answers ہیں یہ آپ کو بعد میں وائی وائی وغیرہ میں کام آئیں گے تو ان question answers کو فیلال آپ نے رہنے دینے اس کے بعد experiment number 25 پہ اگر آئیں تو 25 میں کیا scene ہے کہ سب سے پہلے آپ نے experiment number 25 لکھنے ہیں demonstration throw experiment یہ اس کی یہ چیز لائن لکھنی ہے اس کے بعد اس کا apparatus آ جائے گا apparatus میں یہ آپ نے اس کی جو conical floss delivery tube lime water وغیرہ وغیرہ لکھنے ہیں اور اسی طرح اس کا یہ procedure لکھ دینے ہیں پانچ point procedure کے ہیں اور نیچے آئیں تو اس کی ایک diagram آپ کو ملے گی diagram میں آپ نے یہ cork وغیرہ بنی ہوئی ہے یہ diagram بنانی ہے بچہ جس رپیر ہے اور یہ سارا کچھ اس کو label بھی کرنا ہے اور یہ precaution نیچے نہیں لکھنی ہے اور یہ learn about it بھی آپ نے نہیں لکھنا simply اگر آگے پلٹیں تو آگے اس کی observation آتی ہیں یہ دو floss بھی آپ نے بنانی ہے floss کے اور floss بھی اور observation لکھ کے نیچے آپ نے simply یہ conclusion لکھ دینی ہے اور آپ کو یہاں پہ practical پتم ہو جائے گا same یہ secret والا بھی آپ نے لکھنا ہے تقریباً سارا ہی تو secret والے میں اوپر یہ لکھیں گے پہلے پھر یہ اس کی statement لکھیں گے apparatus یہ سارا لکھیں گے اور یہ نیچے procedure اتنا سا لکھیں گے اور یہ اس کی diagram لازمی آپ نے بنانی ہے precautions کو چھوڑ دینے اور نیچے اگر آجائیں تو observation number one لکھنی ہے observation number two لکھنی ہے اور اسی طرح آپ کو اگر آگے چل کے دکھاؤں تو یہ آپ نے یہ سارا کچھ لکھ کے یہ lungs بھی بنانے ہیں smoker lungs اور non-smoker lungs اور نیچے اس کی conclusion لکھ دینی ہے نیچے یہ والی اس diagram کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بس یہاں تک لکھ کے اس کو end کر دینے simply اگر آگے چلیں تو kidney والے میں آپ نے صرف diagram بنانی ہے آپ نے ایک پہلے والے پیج پہ آپ نے experiment 27 لکھنے آگے یہ لکھنے ہے examination of kidney structure of kidney sheep slash kidney model اس کا آپ نے apparatus وغیرہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے simply آپ نے پہلی یہ diagram لگانی ہے یہ diagram یہ diagram اور اگر آپ یہ تینوں بھی نہیں بنانا چاہتے تو ان کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے simply یہ kidney کی بڑی diagram بنا کے اس کو label کر دینے یہ تین diagram بنانا آپ کے لئے compulsory نہیں ہے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں نہیں بنانا چاہتے ہیں بنانا بنائیں لیکن یہ بڑی diagram آپ نے لازمی بنانی ہے اس کے بعد اس کا یہ procedure ہے اور یہ چیزیں نہیں لکھنی observation بھی نہیں لکھنی اور اس کے بعد یہ بھی نہیں لکھنا simply اگلے پیج پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ اس کے question answer ہے یہ آپ نے وائوہ کے دن یاد چاہتے تھوڑے بہت کر لینے ہیں اس کے بعد آپ کا یہی chapter number 12 آجاتا ہے structure of human eye تو human eye کا experiment 28 پیج پہ لکھنا ہے اور یہ لکھ کے اگلے پیج پہ آپ نے یہ کچھ بھی نہیں لکھنا simply آپ نے یہ ولی ایک diagram بنا دینی ہے simply یہ بڑی diagram structure of eye کی بنا دینی ہے باقی آپ نے کچھ بھی نہیں بنانا ہے آگے چلتے ہیں آگے اس کا یہ یہ جو یہ چیزیں ہیں یہ آئی وے غیرہ کی نہیں لکھنی اور simply آپ نے آگے آنا ہے اور نئے پیج پہ آپ نے لکھنا ہے study of human eye اور یہ کان نہیں بنانا simply آپ نے نیچے آگے یہ ایک بڑا eye eye کی یہ والی diagram بنا دینی ہے اور آپ کا کام ہو جائے گا ختم اور ان کو اس والے کو بھی بنا دیں یہ جو label ہوا ہے اس والے کو بنا دیں جو diagram labels نہیں ہوئی ان کو آپ نے کوشش کر رہے نہ ہی بنائیں اگر آپ کے پاس زیادہ time ہے تو بنا بھی سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ نے simply اوپر آنا ہے اور یہ لکھنا ہے الگ پیج پہ to study the brain with dial power chart model اور آپ نے simply یہ brain کی diagram بنا دینی ہے تو میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب وغیرہ پہ کوئی ڈیٹیلڈ ویڈیو نہیں تھی تو میں نے کہا کافی کنفیون ہو رہی ہے تو آپ کو ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں کافی لوگ بھی request کر رہے تھے تو میں نے کہا تو امید ہے ابھی آپ کو تقریبا سارا سمجھ جائے گی یہ bone والا ہی آپ نے لکھنے ہے تو اس میں آپ نے یہ سارا یہ اوپر experiment name shame لکھ کے apparatus لکھ کے سارا procedure لکھ کے اس کا پھر یہ beaker آپ نے بنا لینے ہیں اور simply یہ learn about it نہیں لکھنا ہوتا اور یہ والی diagram label ہوئی ہے چونکہ تو یہ آپ نے بنانی ہے اور simply اس کی آگے observations ہیں observation لکھ کے آپ نے اور اس کی conclusion بھی لکھ دینی ہے ابھی لکھنے کا بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ practical copy بچے بنا لیں گے تو یہ میں تب بھی آپ کو لا کے دکھاؤں گا اس کے بعد یہ ہمارا reproduction والا section سٹارٹ ہو جاتا ہے continuity life کی تو binary fusion والا ہے اس کو لکھنا آپ کو پڑے گا i think so 30 لکھ کے آپ نے یہ سارا لکھنے ہیں یہ بھی لکھنے ہیں سارا procedure یہاں تک سارا لکھ کے اور اس کو یہاں پہ آپ نے کیا کام کرنا ہے ادھر تک لکھتے ہیں اس کے بعد یہ اس کی observation ہے اور یہ اس کا result ہے اس کے بعد 31 ہے یہ budding والا ہے budding والے کو آپ نے نہیں لکھنا ہوتا تو 31 i think so نہیں لکھنا میں نے پیچھے آپ کو بتایا بھی ہے تو اس کا simply آپ نے diagram اس کی یہ والی ہے تو اس کی یہ diagram بنا دینی ہے اور یہ اس کا نام اوپر لکھتے ہیں بس اس کے بعد یہ 32 والے بھی یہ بھی آپ نے نہیں لکھنے ہوتے تو اس میں بھی آپ نے اوپر یہ ہے اس کا ایک صفحے پہ آپ نے experiment ہے true لکھ کے درمیان میں اور بس چھوڑ دینا ہے اگلے صفحے پہ آپ نے آکے یہ والی diagram بنانی ہے یہ جو label ہوئی ہیں یہ bulb اور onion والی بنانی ہے اور آگے چلیں تو یہ والی diagram آپ نے label کر کے بنانی ہے یہ جو اس اگلے والے page پہ ہے اور آگے آئیں تو یہ والی diagram ہے یہ والی diagram آپ نے بنانی ہے اس کے بعد نیچے یہ والی diagram ہے یہ بھی بنانی ہے اس کے بعد آپ نے stem tuber potato لکھ کے اگلے page پہ یہ والی diagram بنا دینی ہے اور simply یہ یہ اوپر diagram بنانے کی ضرورت نہیں ہے جو think about it میں diagram لکھیں آپ کی نہیں diagram ہوتی سکتے یہ کو نہیں بنانی بھی ضرور ہے اس کے بعد آپ نے examination of germination of seeds ہے تو اس میں بھی آپ نے اگر اس practical کو نہیں لکھنا تو نہیں لکھنا i think so تو اس میں آپ نے اوپر یہ لکھنا ہے examination of mustard flower اور mustard flower کی کون سی diagram ہیں یہ label والی تو آپ نے لازمی بنانی ہے یہ بھی اگر آپ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں label والی diagram اس کی آپ نے بنا لینی ہے اور آگے چلیں یہ دیکھیں یہ diagram آپ نے ادھر label بھی کر دینی ہے واقعی اگر آگے آئیں تو پھر اس کا part بھی آتا ہے کہ germination of examination of gram seeds gram seed کی آپ نے یہ diagram بنانی ہے یہ diagram بنانی ہے اور اس کے بعد یہ والی diagram بنا دینی ہے واقعی اس کا یہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو جو آپ کو پیچھے star میں نے بتائے ہوئے ہیں میں آگے پیچھے بھی بول سکتا ہوں تو آپ نے بس وہی کرنے ہیں جو star لگے ہوئے ہیں definitely ان کا آپ نے diagram صرف بنانی ہے آگے کچھ نہیں لکھنا تو آگے یہ اگلا practical ایدھر آجاتا ہے اگلا practical آجاتا ہے inheritance کا آخری practical ہے تو یہ آپ نے لکھنا ہوگا 34 لکھ کے یہ اس کی ساری heights وغیرہ لکھنی ہے یہ درمیان سے اتنا بڑا چھوڑ دینا ہے یہ آپ نے chart بنا لینے بنا لیں اس chart کو تو بہتر ہے اس کے بعد recording the heights part ہے میں لکھ کے اور apparatus لکھنا ہے procedure لکھنا ہے اس کا اور یہ جو table ہے یہ میں آپ کو fill کر کے دکھا دوں گا یہ آپ نے پاس سے کوئی اسی بھی height ڈال دیں اس میں اور یہ نیچے آپ نے ایک grab بنانا ہے آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی part b ہے یہ بھی آپ نے کرنا ہے یہ یہاں پہ اس کا results لکھ کے اس کے نیچے اگلے پہ یہ part b لکھ کے direct یہ نیا practical ہے اسی کا part b تو اس کو بھی آپ نے یہاں پہ کر لینا ہے اتنے زیادہ practical نہیں ہے اس لئے گبرانا نہیں ہے اس کے بعد یہ federal board کا model paper ہے کہ اس طرح کا آپ کا ایک paper ہوگا practical کا copy کے تو آپ کے پانچ نمبر ہوتے ہیں i think so اس کے بعد یہ آپ کا بالکل اس طرح کا paper ہوگا تو یہ آپ نے پہلے page پہ کچھ بھی نہیں لکھنا یہ جو بچوں نے غلطی کی ہے یہ میں آپ کو اسی لئے copy آپ کو ساتھ لے کے آیا ہوں تاکہ آپ کو غلطی بتا سکوں گے یہ آپ نے غلطی نہیں کرنی this page should be empty آپ نے پہلا page خالی چھوڑنا ہے یہ جو آپ کا بالکل اس model paper کے ساتھ پیج آتا ہے یہ practical copy کا page خالی ہوتا ہے اس پہ آپ نے لکھنا ہے class 10 practicals ادھر درمیان میں pencil سے class 10 practical یہاں پہ لکھنا ہے اس کے علاوہ اس page پہ آپ نے یہ practical نہیں لکھنا بہت بڑی غلطی ہے جو آپ نے کی ہے کسی بچے نے جس نے بھی کی ہے یہ آپ نے نہیں کرنی یہاں پہ اسی طرح اگلے page پہ ہم آتے ہیں اس page کو تو چھوڑی دیتے ہیں اس پہ کیونکہ لکھنا ہی کچھ نہیں تھا یہ page آپ نے simply یہاں پہ اگلے page پہ آنا ہے یہ page اگلے والا خالی چھوڑ دینا ہے یہ page آپ نے خالی چھوڑ دینا ہے ادھر diagramز بنتی ہیں اس page پہ یہ اولی side پہ ہمیشہ diagramز بنتی ہیں اس side پہ آپ نے جو left hand side ہے اس پہ آپ نے کبھی کچھ نہیں لکھنا اس کے بعد آپ نے اسی طرح اس page کو بھی اس page سے آپ نے اپنا practical start کرنا ہے اوپر آپ نے practical number لکھنا ہے یہاں پہ اوپر اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے apparatus لکھنا ہے پھر procedure لکھنا ہے پھر اس کی conclusion لکھنا ہے تو اسی طرح یہ اس طرح آپ نے کام کرنا ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ آپ نے اس طرح کام کرنا ہے یہ والا page اس پہ diagramز بچوں نے بنا ہی نہیں ہے یہاں پہ بچے بنا لیں گے یہاں پہ یہ diagramز بنانی ہے اوپر آپ نے simply practical number لکھنا ہے اور demonstration وغیرہ یہ سارا کچھ نام اس کا لکھے پھر blue marker سے apparatus لکھے یہ کوشش کریں دونوں blue سے نہ لکھیں داکہ تھوڑا اس کا writing اچھی ہو جائے اور اس کا تھوڑا جو presentation ہے وہ پیاری لگے یہاں پہ اگر آپ نے blue marker سے لکھا ہے تو اس کو کوشش کریں نیچے black سے لکھیں blue pen سے لکھیں دوبارہ marker سے لکھنے کی نہیں ضرور اس کے بعد procedure میں آپ نے اس طرح چھوٹا چھوٹا کر کے لکھنا ہے زیادہ بڑا نہیں لکھنا اگر آپ لائنز لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ scale سے لائنز لگا کے بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آگئی آپ نے اگلے پیج پہ آنا ہے اس پیج کو پھر خالی چھوڑ دیں left پیج میں نے آپ کو پایا مشہ خالی چھوڑنا ہے یہاں پہ diagramز آئیں گی اگر نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں آئے گا اس کے بعد یہاں پہ observations وغیرہ جن practicals کی observation اور procedure لکھنا ہے انہی کا لکھنا ہے یہ ان پہ star لگے ہوئے تھے ان کا نہیں لکھنا simply یہ ہمارے پاس یہ secret والا ہے secret والا بھی لکھنا تھا تو اس کا operators پہلے اوپر لکھا پھر نیچے ہم نے procedure لکھا پھر observation 1 لکھی اور پھر یہ آگے جتنے پیج پہ آتا ہے اور اس سائٹ پہ diagramز آ جائیں گی ابھی diagramز بنی نہیں ہے بچوں کی تو جس بچے نے بنائی ہوں گی میں آپ کو copy لاکے ایک اور دکھاؤں گا اس کے بعد 27 ہے germination of seed یہ kidney والا آپ نے نہیں لکھنا تھا یہ بچی نے پھر بھی لکھا ہوئے یہ kidney والا آپ نے نہیں لکھنا direct آپ نے یہاں پہ یہ جو اوپر آپ کی examination of structure of kidney sheep ہے اس کو آپ نے اٹھا کے یہاں پہ درمیان میں لکھنا ہے examination of examination of structure of kidney sheep یہاں پہ درمیان میں پنسل سے بس لکھ کے اور اس کی diagram پھر ادھر بنانی ہے جن practicalز کو آپ نے صرف diagram بنانی ہے ان کی statement یہاں پہ لکھنی ہے اس والے خالی پیج پہ اور diagram اس پیج پہ بنانی ہے یہ نہائی detailed ویڈیو ہے اس ویڈیو کے بعد بھی اگر آپ کو نہیں سمجھ جاتا تو آپ کا اللہ حافظ ہے اسی لئے میں نے ابھی آپ کے 10 پندرہ 20 منٹ جتنے بھی ہیں یہ آپ کے ویسٹ تو نہیں ہو رہے آپ کو ایک طریقے سے practical copy لکھنی آ جائے گی یہاں پہ آپ نے جن practicalز کی diagram بنانی ہے یہاں پہ پنسل سے آپ نے اس practicalز کا نمبر اور نام درمیان میں لکھ دینے یہاں پہ اس کی diagram بنا دینی ہے یہ diagram یہاں پہ آ جائے گی اور جن کا procedure ہے ان کا یہاں پہ diagram آئے گی اور ادھر procedure apparatus سب کچھ آ جائے گا تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو بہت لمبی ہوگی ہے اور definitely اگر آپ کو ڈیٹیل سے سمجھانا ہے تو لمبی تو ہوگی بنی بنائی کا اب کیا میں تو کہتا ہوں نہ ہی لیں دسویں کے تھوڑے سے practical ہیں تو اس کو کر لیں خود ہی امید ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی باقی میں آپ کو physics, chemistry, practical کی اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو بتائیں وہ بھی بنا دوں گا ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ peace out